بسم اللہ الرحمن الرحیم بارک ہو پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا ہم پہلے آسمان کے اوپر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں انہیں سلام کیجئے میں نے انہیں سلام کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بیٹے اور سال نبی کو خوش آمدید پھر انہوں نے میرے لئے دوائے خیر کی اور میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ سائے ہیں وہ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ان کے دائیں بائیں ان کی اولاد کی روحیں ہیں دائیں جانب اہل جنت ہیں اور بائیں جانب اہل جہنم ہیں چنانچہ وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غم اور صدمے کی وجہ سے رو دیتے ہیں دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے آسمان کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی سوالو جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یحیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی جو خالہ زاد بائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کہا انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوائے خیر کی تیسرے آسمان پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں بھی پہلے آسمان کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی اور آسمان کے دربانوں کے ساتھ ان کے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا اس آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دوائے خیر کی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ آدھا حسن صرف اور صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو پھر کیا ہوا جب چوتھے آسمان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال اسی طرح کیا گیا جیسا کہ پہلے آسمان پر کیا گیا اس آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عدریز علیہ السلام سے کرائے گی جنہوں نے اپنے نیک بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دوائے خیر کی پانچویں آسمان پر پھر پانچویں آسمان پر بھی مسرط و شامانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا گیا اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت حرون علیہ السلام سے کرائے گی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبہ کہا اور نیک بھائی اور صالح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرتے ہوئے ان کے لیے دوائے خیر کی چھٹے آسمان پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے گئے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال پہلے آسمانوں کی طرح غرب جوشی سے کیا گیا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائے گی جنہوں نے دگر انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دوائے خیر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جب آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں تو انہوں نے کہا اے میرے رب یہ خوب روڑ نوجوان جس کو تو نے میرے بعد مبعوث کیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے کہیں زیادہ جنت میں داہل ہوں گے ساتھویں آسمان پر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھویں آسمان پر لے گئے جہاں پہلے آسمانوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائے گی انہوں نے بھی دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور اپنے نیک بیٹے اور صال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت الممور کا سہرہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داہل ہوتے اور وہ جب اس سے نکلتے ہیں پھر کبھی اس میں داہل نہیں ہو سکیں گے کتاتا کہتے ہیں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الممور خانہ کعبہ کے برابر آسمان میں ایک محجد ہے اگر وہ گر جائے تو سیدھی خانہ کعبہ پر گرے گی اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیت الممور کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا وہ بیت اللہ کے برابر آسمان میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور آسمان میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے کہ زمین میں خانہ کعبہ کی حرمت ہے پلیز سبسکرائب لائک شیئر کیجئے شکریہ